بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاور بینک میں نے ایک میرے پاس پیڑا ہوا ایک میں نے یہ لگایا ہوا ساتھ میں یہ رنگ رائپ جو میں نے لگائی ہوئی ہے تو بات یہ ہے جی پاور بینک کے مطالق ایک نیوز آ چکی ہے جی جو کہ آپ کو یہاں پر میں پکچر دکھا رہا ہوں آپ نے تھن میں یہ پکچر دیکھ لی ہے جی کہ پردیسی بھائی کا سمان کیسے برباد ہو چکا ہے کیا ڈٹیل ہیں کیا صورتیال ہے وہ شیئر کرنے چاہتا ہوں میں ہوتا کیا ہے بہت سے بھائی پوچھ لیتے ہیں ہم سے بھی پوچھتے ہیں جی پاور بینک کے مطالق بھائی بتا دیں ہینڈ کاری کی میل لے جا سکتے ہیں یا نہیں لے جا سکتے ہیں تو ہینڈ کاری میں میں نے آپ کو بتایا تھا جی کہ allowed نہیں ہے لیکن میں لایا ساتھ میں ٹھیک ہے جی میں نے اپنی ہینڈ کاری میں رکھا ہوا تھا ظاہری سے بات ہے جب میں نے سفر کے جڈہ ٹو لاہور کے لیے تو میں ساتھ میں امام ویڈیوز بناتا آیا اور وہاں پر مجھے پاور بینک لازمی چاہیئے تھا اپنی موبائل کے ساتھ یعنی کے تو وہ میں نے ہینڈ کاری میں رکھا ہوا تھا میرے دوست نے مجھے بولا تھا یہ نکالنے کے اس نہیں علاقہ وہ بڑے بیک میں رکھا ہوا تھا میں نے بولا نہیں نکالنے کے میرا بھی ایک بڑے بیک میں تھا ایک اس ہینڈ کاری میں تھا تو میں نے اس کو بولا نہیں نکالنے کے تو نہیں نکالا ان لوگوں نے دو اگزاز تھی میرے ہینڈ کری میں وہ نکالتے ہیں جہاں پر بیلٹ شوز پاکٹ شکڑ پرس وغیرہ ہر ایک چیز وہ اتروا لیلتے ہیں ویٹنگ روم میں جانے سے پہلے لاسٹ سٹیپ ہمارا وہ ہی ہوتا ہے ایمیگریشن بور رہے ہیں آپ ٹھیک ہے جی تو وہ وہاں پر بھائی انہوں نے کنچی میری نکلوا لی اور پاور بینک نہیں نکلوایا میں نے ساتھ لیے ایک ویٹنگ روم میں بیٹھے رہے جہاد میں بیٹھے اور گھار آگیا ہینڈ کری والا بھی لے کر آیا اور بیگ میں وہ بھی لے کر آگیا یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ پاور بینک وغیرہ لے کر آنا چاہتے ہیں تو اس کے مطلق آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں ویسے ہینڈ کری میں اللاؤڈ نہیں ہے اور ابھی یہ جو آپ بیگ کی صورتی حال دیکھ رہے ہیں اس کے مطلق بھی آپ کو اپڈیٹ کر دوں تو میں ایک چیز اور بتا دوں جی میں آپ کو یہاں پر آپ کا وہ پرس وغیرہ یا بیلٹ وغیرہ بولتے ہیں شوز وغیرہ اتار کر سبھی کچھ رکھ دیتے ہیں کوئی لوحے کی چیز آپ کے پاس نہ ہو آپ کو سکینر سے گزارتے ہیں تو وہاں پر بھائی اکثر اپنے پرس کے اوپر نظر رکھئے گا اگر کوئی بنگالی وغیرہ یا کوئی اور بندہ آگے کھڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر دھیان رکھئے گا ہاتھوں کی صفائی بہت دکھا دیتے ہیں میرے ایک دوست کا پانچ سو ریال ایسے گائب ہو گیا تھا وہ مجھے بھائی قصہ سنا رہا تھا ایسے میرا پانچ سو ریال اتنی میں گائب ہو گیا ٹھیک ہے جی تو پرس میں سے کسی نے نکال لیا تھا بات یہ ہے جی کہ آپ ہینڈ کیری کے مطالق یہ جو بیگ آپ کو بتا رہا ہوں اس بھائی نے اپنے بیگ میں پاور بینک رکھا ہوا تھا جو کہ بھائی جہاز میں اس کے اوپر لوڈ آیا ہے بیگوں کے اوپر بیگ ساری باتیں لوڈ ہوتے ہیں لیکن پاور بینک ایسے بھی پھٹتے ہیں وہ کچھ یوزیبل ہوگا کچھ سیکنڈ اینڈ ہوگا کچھ لوگ کمپنی کا ہوگا اور وہ بھائی پھٹ گیا وہ بولتا ہے جی اور پھٹنے کے بعد اس کا دیکھنے ہی سمان اس کا بیگ کی کیا حالت بنی ہے اس کا سمان اندر سے سارا خراب ہو چکا ہے وہ بولتا ہے جی لیکن پھر بھی میں تو یہ اس چیز کو چھوڑتے ہیں میں اس چیز کا اللہ کا شکر عطا کرتا ہوں کچھ آج میں آگ نہیں لگی یقین کیجئے اور سعودی ایسے ابھی جو اگر آپ پاور بینک وغیرہ لا رکھے ہیں تو اس کے اوپر بھائی بڑے بینک میں لے کر آئیں آپ کا آ جائے گا ہینڈ کاری میں مت لائیے گا اگر آپ کا بڑے بینک میں آ جائے تو آ جائے ورنہ بڑے بینک میں بھائی مشکل ہو رہی ہے اگر ان لوگوں نے سکین کالیا یا ان کو پتا چل گیا تو وہ ہو سکتا آپ کو بولے میں اس سے بھی نکلوا دیں تو یہ صورتحالہ جی پاور بینک بغیرہ یا کوئی بھی بیٹری بغیرہ ایسی لانے والی چیزیں جو آئیتی ہیں وہ لپیڑ کر اچھے طریقے سے کسی بڑے بیگ میں رکھئے گا ہینڈ کاری میں مت رکھئے گا